اسلام علیکم خانہ کعبہ آج سے نہیں بلکہ ایک زمانے سے مسلمانوں کے لیے دین اسلام کا ممبا اور ماخذ چلا رہا ہے آپ حیران ہوں گے کہ موجودہ دور کے دشمنان اسلام ہی نہیں بلکہ ماضی میں قدیم دور میں بھی کئی بادشاہ اٹھے اور انہوں نے خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی ان دشمنان اسلام میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا نام ابراہہ کا ہے جو ایک زمانے میں یمن کا بادشاہ تھا اس شخص نے نعوذب اللہ کعبہ کو تباہ کرنے کی نیت کی تو اللہ رب و لزت نے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں سے اس کے پورے لشکر کو تحس نحس کر دیا کل سے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ خانہ کعبہ کے اوپر پرندوں کی ایک فوج کو تواف کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کل سے ہی ان پرندوں کے بارے میں کئی طرح کی تھیوریز بھی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرندے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب و لزت کے خاص پرشتے ہیں جنہوں نے پرندوں کا روب دھارا ہوا ہے کچھ دیگر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں یہ پرندے ہی ہیں اور یہ کھانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں دیکھنے میں تو یہ پرندے کبوتر نظر آتے ہیں دوستو لیکن یہ وہی ابابیلے ہیں جو ایک زمانے میں مبراہ کے لشکر کے لیے موت کا سامان مر کر سامنے آئی ہیں یہ اللہ رب و لزت کی قدرت ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو اپنی ہی کسی چھوٹی سی مغلوق سے تباہ و برباد کر دیتا ہے اب رہا کے لشکر میں ہاتھیوں کی ایک خوج دی اور ان کو ابابیلوں نے جو کہ چھوٹے سے سائز کا ایک پرندہ ہے اس چھوٹے سائز کے ابابیلوں کے ایک لشکر نے ہاتھیوں کی پوری ایک خوج کو تباہ کر دیا آج یہ ابابیلیں کھانہ کعبہ کی اوپر اگر دوبارہ نظر آتی ہیں تو اس کے پیچھے ایک بے حد خاص وجہ ہے یہ وجہ کیا ہے دوستو اس کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے چینل کی اوپر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید اور آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کی آئیکن کو ضرور ٹیس کریں تاکہ آپ کو ہماری روز نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بروقت مل سکیں اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ابراہ بادشاہ کا ذکر سورہ فیل میں کیا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ کعبہ کا یہ دشمن کتنا ہی بڑا اور طاقتور تھا کہ اللہ رب العزت کے پاک کلام میں اس کو جگہ مل گئی یہ جگہ اس لیے مل گئی کہ اللہ رب العزت اس انسان کو پوری دنیا کے لیے تا قیامت ایک نشانی کے طور پر سامنے لانا چاہتے تھے ابراہ یمن کے طاقتور ترین بادشاہوں میں سے ایک تھا کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ اس وقت پوری دنیا میں شاید ہی کسی اور بادشاہ کی اتنی بڑی فوج ہو کچھ تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ ابراہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس کے پاس ہاتھیوں کی ایک فوج تھی یعنی کہ اس کی آرمی یا اس کی فوج کے پاس ہاتھیوں کا بھی ایک رشکر تھا اور ان ہاتھیوں سے ابراہ کی فوج کو مزید طاقت مل جاتی تھی میدان جنگ میں یہ ہاتھی ابراہ کی فوج کے دشمنوں کو اپنے پیروں تلے رون دیتے تھے یمن سے جب ہاجیوں کے کافلے گزر کر عرب کی طرف جاتے اور مکہ اور مدینہ میں آ کر عمرہ اور حج ادا کرتے تو ابراہ کو جب یہ بات معلوم پڑی کہ اس کی اتنی شاندار سلطنت چھوڑ کر لوگ ایک قریب قسم کے بولت کی طرف جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے دین کا منبا اور مارکز کھانا کعبہ عمارت کے طور پر موجود ہے یہ عمارت اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے ابراہ نے جب مسلمانوں کے بارے میں پتا کیا تو اسے یہ پتا چلا کہ تمام دنیا کے مسلمان سعودی عرب کا روک کرتے ہیں سال میں جب زلحج کا مہینہ آتا ہے تو یہ لوگ کھانا کعبہ کی طرف ضرور جاتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر حج کی سعادت حاصل کر سکیں اس کے علاوہ ابراہ نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ مسلمان صرف حج کے لیے سعودی عرب کا روک نہیں کرتے یہاں پر دوستو ایک چیز کلیر کر دوں کہ جب میں نے لفظ مسلمان استعمال کیا ہے تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ابراہ کے وقتوں میں خانا کعبہ کے اوپر یقین رکھتے تھے اللہ رب العزت کی وعدانیت کے قائل تھے ان میں سے کئی لوگ اہلِ عرب تھے اور کئی لوگ عرب کے باہر رہنے والے قبائل کا حصہ تھے ابراہ کے وقت میں جب میں نے حج اور عمرے کا ذکر کیا ہے تو اس سے میری مراد موجودہ دور کے مسلمان ہیں آج کا مسلمان حج اور عمرے کے لیے مکہ اور مدینہ جاتا ہے یہ یاد رکھے گا کہ ابراہ کا وقت رسالت مات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت مبارکہ سے پہلے کا ہے ابراہ کو جب خانا کعبہ کی عزت اور تقدس کا پتہ چلا تو یہ خانا کعبہ سے جیلس ہو گیا اس نے سوچا کہ اس عمارت کو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا اس کی کچھ بقایاجات کو اٹھا کر میں یمن لیاؤں گا اور وہ تمام لوگ جو حج کے لیے یا کسی اور مذہبی عبادت کے لیے خانا کعبہ کا رخ کرتے ہیں وہ اس کے بعد یمن آیا کریں گے اسی نیت کے پیش نظر ابراہ نے اپنی ایک بہت بڑی پوجھ کے ساتھ خانا کعبہ کے اوپر لشکر کشی کی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے قرآن مجید میں سورہ فیل کی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیں آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس طرح چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کی ایک چھوٹی سی فوج سے ابراہ کے پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لشکر کو ایسے بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے ابابیلوں کے لشکر نے ابراہ کی فوج اور ہاتھیوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی تھی ان کنکریوں سے ہی وہ ساری فوج نیست و نابوت ہو گئی اب معاملہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانا کعبہ کے گرد تواف پر مکمل طور پر پابندی آئیت ہے یہ پابندی مداف کے ایریے میں تو مکمل طور پر آئیت ہے لیکن حرم شریف کے فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کے اوپر اس وقت تواف کرنے کی اجازت موجود ہے ان خوبصورت ابابیلوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کس خوبصورتی کے ساتھ کانا کعبہ کا تواف کر رہی تھی آپ کو ایک پیٹرن نظر آتا ہے ان کے تواف میں یہ کوئی رینڈم قسم کا واقعہ نہیں ہے آپ اگر ان کی اڑان دیکھیں ان کا اڑنے کا پیٹرن دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایک پروپر پیٹرن کے ساتھ یہ سب اڑ رہے تھے وجہ وہی ہے دوستو کہ کانا کعبہ کے گرد تواف میں اب بہت کمی آ چکی ہے وہ کانا کعبہ کے جس کے گرد نماز پڑھنے کے لیے میری مراد مطاف کا ایریا ہے آپ کو ازان سے کئی گھنٹوں قبل جانا پڑتا تھا اسی مطاف کے ایریا میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بمشکل کسی بھی نماز میں دو صفحے مکمل ہوتی ہیں یہ سب کچھ اس وبا کے ڈر کی وجہ سے ہوا ہے جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اب وہ تمام دوستو یہ کہتی ہیں کہ یہ کانا کعبہ کے اوپر اڑنے والا پرندہ کبوتر تھا یعنی کہ کبوتروں کا ایک چھوٹا سا گول تھا جو کانا کعبہ کے اوپر اڑ کر کانا کعبہ کے گرد تواف کر رہا تھا ان کی بات میں بھی کچھ حد تک صداقت مانی جا سکتی ہے آپ حیران ہوں گے کہ حج کے موسم میں مدینہ منورہ سے کبوتروں کا ایک خاص قسم کا گول ہر سال مکہ مخرمہ کا روح کرتا ہے ان کبوتروں کے بارے میں سعودیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ کبوتر ہاتھ سال بلا ناغا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرواز کرتے ہیں اور اس کے بعد مکہ مخرمہ میں جا کر کچھ دن ٹھہراو کرتے ہیں جو ہی حج مکمل ہوتا ہے یہ کبوتر ہاجیوں کے ساتھ ہی مکہ مخرمہ کو چھوڑ کر واپس مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں کبوتروں کا اس طرح سے مدینہ سے اڑ کر مکہ آنا اور پھر مکہ سے اڑ کر باپس مدینہ چلے جانا یہ بھی ایک بے حد پرانی روایت چلی آ رہی ہے پاکستان شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں کہ مسلمانوں کو ان کبوتروں سے بھی بے حد محبت ہے ان کے ساتھ بھی ایک عقیدت ہے آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان سے جب بھی کوئی شخص عمرہ یا حج کے لیے حجاز مقدس کا رخ کرتا ہے تو اس کے رشتدار اسے باجرہ جو یا کچھ بھی اور کھانے کی چیز پکڑا دیتے ہیں یہ رشتدار اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ باجرہ جو یا کوئی بھی اور کھانے کی چیز تم نے ان کبوتروں کو ڈالنی ہے جو تمہیں حرم شریف میں نظر آئیں گے یہ کبوتر آپ کو حرم شریف کے باہر بھی اڑتے ہوئے اور کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں مدینہ منورہ کی بات کی جائے تو آپ کو مسجد نبوی کے سہن میں یہ کبوتر لازمان نظر آتے ہیں اگر آپ کو کبین کبوتروں کو دیکھنے کا موقع ملے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کو سب سے زیادہ باجرہ جو دانا یا کوئی بھی اور چیز ڈالنے والے پاکستانی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مکہ اور مدینہ کے ساتھ جو محبت، عقیدت، الفت، انسیت، پیار آپ کوئی بھی اور جذبہ کہلیں جتنا پاکستان کے مسلمانوں کو ہے وہ سعودیہ کے مسلمانوں کو بھی نہیں ہے آپ یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پورے سعودیہ عرب کو یہ بات پتا ہے کہ اگر مکہ اور مدینہ کے اوپر کوئی بھی بات آئی خدا نہ خاصتہ کسی فوج نے چڑھائی کی اسی نے دونوں مقدس مقامات کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو سب سے پہلے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی فوج ان دونوں شہروں کے تقدس، عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے سعودیہ عرب کے اندر موجود ہوگی میری اللہ رب العزت سے یہ خصوصی دعا ہے کہ وہ مکہ شریف اور مدینہ منورہ کی رونکیں دوبارہ سے مکمل طور پر بحال فرما دے مکہ اور مدینہ اسی طرح مسلمانوں سے رچ بس جائیں وہاں پر اتنے مسلمان ہوں جتنے مسلمان ہم روز مدرہ زندگی میں دیکھا کرتے تھے مکہ اور مدینہ کی رونکیں دوبارہ سے بحال ہو جائیں مسلمانوں کو پھر سے اجازت مل جائے کہ وہ خانہ کعبہ کا تواف کسی بھی وقت آ کر کر سکتے ہیں یا رب العالمین ہماری دعاوں کو قبول و منظور فرما آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں اس دعا خید کا حصہ ضرور بنے اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فیس بک، ویٹس ایپ، ٹویٹر اور دیکھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولئے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ